یہ ملک پاکستان قرآن کے فیض پہ بنا ہے اور قرآن کے سرکار کے بعد پہلے محافظ کا نام صدیق اکبر ہے اور اس کے چینلوں پر کتے بھونکیں صدیق اکبر کو ہم اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتے وہ ملعونہ جو بھونکی ہم حکومت سے اس کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اگر انہیں دلیل چاہیے تو سپریم کورٹ میں جا کے ثابت کریں گے وہ آئیں مقابلے میں کہ فدق میں جو فیصلہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی فیصلہ قرآن کا ہے ایمان کا ہے اہلِ بیتِ اطحار کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل کہتی ہے انہوں نے اتنا بھی ہمارا حق نہیں کھایا اور آج کے کالے بھونکتے ہیں کہ پورا بھاک کھا گئے ہم چھپ کر کے سنیں جان دے دیں گے ان کو بھونکنے نہیں دیں گے موت کوئی ان کے پاس ہے کال سارے ملک میں بھونکتے رہیں مجھے مردہ بات کہتے رہیں کیا میں مر گیا ہوں پورے ملک میں کٹ بھونکے میری تصویریں اٹھا کے اور مجھے مردہ بات کہا اللہ کے فضل سے زندہ بیٹھا ہوں اگرچہ اگلی سانس کی خبر نہیں لیکن اب تک تو زندہ بیٹھا ہوں اور جب تک سانس رہے گی انہیں بھونکنے نہیں دوں گا اب دیکھیں آخر جان تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے عودے ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں مریدوں کی بڑی تعداد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے نہ ہمیں مریدوں کی تعداد گننی ہے نہ ہم نے شاگردوں کی تعداد گننی ہے نہ ہم نے نظرانے دیکھنے ہیں نہ ہم نے حکومت کا کوئی منصب قبول کرنا ہے آج تک آج تک ارے جو مدارس کو فنڈ حکومت دیتی ہے ہم نے اس لیے آج تک ایک دھیلا وہ فنڈ مدرسے کبھی نہیں لیا کہ جب بند کریں تو ایسا نہ وہ اب کیسے چلے گا ماہِ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر تو پہر کی ہے تو رسول اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس وقت میری امت کے بعد والوں نے پیلوں پہ لانت کرنا شروع کر دی جب ایسے حالات آگئے تو اس وقت کے عالم نے اگر اپنا علم ظاہر نہ کیا تو وہ میرا امتی نہیں ہے سجادہ نشین ہونا بعد کی بات ہے امتی ہونا پہلے کی بات ہے اے ملک بھر کے سجادہ نشینوں کل کا احتجاج اشرف اصف جلالی کے خلاف نہیں تھا موین الدین چشتی عجمیری کے خلاف تھا داتا گنج بخش حجمیری کے خلاف تھا مجدد الفیسانی کے خلاف تھا امام احمد رضا برینوی کے خلاف تھا امام عظم ابو حنیفہ کے خلاف تھا ہزار ہاں محدثین کے خلاف تھا کب اٹھو گے سجادہ نشینی کے لیے پہلے مسلمان ہونا شرط ہے اور اگر سرکار نے کہا میرا امتی نہیں اوہ مدارس دینیا کے سٹرودنٹس پوچھو ان شجوخ الحدیث سے کیوں روزہ رکھا ہے انہوں نے تجھے بخاری کی وہ پانچ حدیثیں یاد نہیں ہے قرآن کی تیجن آتے یاد نہیں ہے سرکار کی بارہ حدیثیں یاد نہیں ہے کس نظریہ کو کل مرتبات کہا گیا داتا کے دیس میں لانڈے لفنگے کتے بولے یہ تو کل میں نے خود حکم دیا تھا کہ ہمارا کوئی نہ نکلے باہر اور اگر وقت آیا تو چیر کے رکھ دیں گے ان کو ہم صدیقی بھی ہیں فاروقی بھی ہیں عثمانی بھی ہیں حیدری بھی ہیں حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں یہ محبت اہلِ بیت کا سلٹیفیکیٹ ان دویں کے ماروہوں کے پاس ہے یہ نہ مانے ہمیں محبی اہلِ بیت اور ضرور نہ مانے کیسے مان سکتے ہیں جو کالی زبانے صدیق عمر کو بھونکتی ہوں ہمیں ان سے قبول ہی نہیں محبی اہلِ بیت کہلوانا یہ ہماری غیرت نہیں برداشت کرتی ہماری غیرت نہیں برداشت کرتی کہ وہ زبانے جو صدیق عمر کو بھونکیں اہلِ بیت کو بھونکیں صحابہ کو بھونکیں وہ روافظ اور خبارج کی زبانے ان سے ہم محبتیں صحابہ اور محبت اہلِ بیت کا سلٹیفیکیٹ لیں ہم وہ سلٹیفیکیٹ ان کے موں پہ مارتے ہیں ہمارے پاس سلٹیفیکیٹ قرآن کا ہے حدیث کا ہے عیمہ عربہ کا ہے تمام صوفیاء کے سلاسل کا ہے ہزارہ حدیث کا ہے چودہ صدیوں کا ہے لہٰذا یہ کسی کی بھول ہے کہ عاصف جلالی کو ہائے ہائے اور مردہ باد کہیں گے تو بات چھوٹ جائے گی نہیں گالی تو کیا خدا کی قسم گولی سے بھی نہیں چھوڑیں گے اگر سانس رہی تو بولتے رہیں گے لیکن میں اپنوں سے یہ تو کہتا ہوں آج ہے وقت نکھار کا امام محمد رضا کی در ہے اور رضوی کدھر ہیں جو اٹھے نام کے ساتھ رضوی لگائے ارے رضوی کہلانے کے لیے گالی کھاری پڑتی ہے کہاں ہیں جنہوں نے مدارس کے نام میں جامعہ تو رضا لکھا ہے رضویہ لکھا ہے کہاں ہیں وہ جو اپنے ناموں کے ساتھ مجددی لکھتے ہیں رضوی لکھتے ہیں اپنے نام میں رضا لکھتے ہیں کیا گنگے ہیں بہرے ہیں ان کو سنائی نہیں دے رہا فتاوہ رضویہ کے لفظوں پر احتجاج منایا گیا مولا علی کے لفظوں کے خلاف احتجاج منایا گیا جو ان کی زبان سے نکلے تھے سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلے ہزاروں محدثی نے لکھے ان کے خلاف احتجاج کیا گیا میں ملک کے اداروں کو کہتا ہوں یہ کروڑوں سنی گنگے نہیں رہیں گے انشاءاللہ اور حبل اللہ اتحاد وحدت جو رسی چھوڑ کے اتحاد اتحاد کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں رسی پکڑو رسی پکڑو حبل اللہ پکڑو ایک ہو جاؤ لیکن رسی چھوڑ کے اکڑ کے کہیں تو پھر وہ ذمہ داری کون اٹھائی ان کی لہذا یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیں نہ ایران کے نوالوں کی ضرورت نہ سعودی عرب کے ریالوں کی ضرورت ہمیں اپنے محبوب کے فیض کے کمالوں کی ضرورت لبائی 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 یا سور اللہ لبائی 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 یا سور اللہ ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ